دیر سٹورنز اسلام علیکم آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو خوشمدید کہتے ہیں لیسن نمبر ثری میں آج ہم پڑھیں گی کلاوز اینڈ اٹس کائنڈ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ پچھلے والی لیکچر میں ہم نے سبجکٹ اور پریڈکیٹ کو ڈیل کیا تھا اس کو ہم نے یاد کیا ہے اگر آپ وہ یاد کر چکے ہیں تو یہ ٹاپک آپ کے لیے انتہائی آسان اور انٹرسٹن ٹاپک ثابت ہوگا تو چلیئے اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں ایک کلاوز کیا ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے سبجکٹ اور پریڈکیٹ کو یاد کیا ہے تو اس کی بدولت ان ٹاپک کو سیکھنے کے بعد آپ کے لیے ایک کلاوز انتہائی آسان ہے ایک کلاوز الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں ایک سبجکٹ اور ایک پریڈکیٹ موجود ہو اس کو ہم کیا کہیں گے کلاوز کہیں گے اس کو ہم کیا کہیں گے کلاوز کہیں گے let's have a look at the example anaira is my daughter anaira is my daughter now anaira ایک سبجکٹ ہے is my daughter اس کا کیا ہے پریڈکیٹ ہے تو یہ سبجکٹ اور پریڈکیٹ ایک کلاوز بن گیا now let's have another example she plucked the flowers she plucked the flowers now look at this she سبجکٹ ہے plucked the flowers اس کا پریڈکیٹ ہے so یہ ہمارے ساتھ ایک کلاوز بن گیا so dear students now what is main کلاوز آپ ذہن میں رکھیں کہ main کلاوز principal کلاوز our independent کلاوز ایک نام ہے اگر آپ اس کو independent کلاوز کہیں تو بھی ٹھیک ہے main کلاوز کہیں تو بھی ٹھیک ہے our principal کلاوز کہیں تو بھی ٹھیک ہے so what is main کلاوز main کلاوز ہے کیا چیز let's say an example first we can go for a dinner we can go for a dinner if I could find my wallet look at the example we accept it ہے can go for a dinner اس کا پریڈکیٹ ہے اس بڑی سمٹنس سے اگر میں اس کو جدا کر کے لکھ دوں تو یہ میرے ساتھ واضح میننگ پھر بھی دیتا ہے اگر یہ اس سنٹنس میں موجود ہے پھر بھی یہ سبجکٹ اور پریڈکیٹ سپرٹلی مکمل میننگ مجھے دے سکتا ہے for example میں اس کو جدا کر کے لکھتا ہوں we can go for a dinner یہ ایک سبجکٹ اور پریڈکیٹ جو ہے یہ مجھے مکمل میننگ دیتا ہے تو اس کو میں کیا کہوں گا main کلاوز کہوں گا اس کو independent کلاوز کلاوز کا نام بھی دیا گیا ہے اس وجہ سے دیا گیا ہے independent means آزاد یہ خود آزاد کڑا ہو کر مکمل واضح میننگ یہ سبجکٹ اور پریڈکیٹ دے سکتا ہے اس وجہ سے اس کو independent کلاوز بھی کہا جاتا ہے ایک اور پوائنٹ جو بہت زیادہ important ہے main کلاوز میں وہ یہ ہے کہ اگر ایک سبجکٹ اور پریڈکیٹ موجود ہو اور وہاں میں فل معلی دے تو زیادہ در سٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ بات موجود ہوتی ہے یہ question arise ہوتا ہے کہ کیا اس کو ہم simple sentence کا نام دیں یہ تو ایک sentence بھی ہے کہ اگر اس میں سبجکٹ اور ایک ورب یا جس کو ہم پریڈکیٹ کہتے ہیں وہ موجود ہیں تو ہاں اس کا جواب یہ ہے کہ سبجکٹ اور پریڈکیٹ اگر independently کڑے ہو کر ایک جگہ پر ہم اگر main sentence سے اس کو جدا کر کے لکھتے ہیں اور ہمیں مکمل واضح مانی دے تو اس کو ہم main clause یا independent clause کہیں گے اور اس کو ہم simple sentence بھی کہ سکتے ہیں اب آتے ہیں dependent clause کی طرف یا جس کو ہم subordinate یا sub clause کا نام دیتے ہیں sub clause subordinate clause اور dependent clause ایک نام ہے dependent clause کیا ہوتا ہے it's so easy let's say a look at the same example once again we can go for a dinner if I could find my wallet if I could find my wallet اگر یہاں پہ if کو دیکھیں اس کو subordinate conjunction کہتے ہیں our sub clause most of the time sub clause subordinate conjunction سے شروع ہوتا ہے if I ہمارے ساتھ دوسرا subject ہے اس sentence میں اور اس کا اپنا predicate ہے could find my wallet I could find my wallet سے پہلے subordinate conjunction if ہے اگر ہم اس حصے کو if I could find my wallet کو اس sentence سے جدا کر لکھتے ہیں separately so it has not the ability to provide us clear cut meaning جیسا جیسا main clause نے مکمل واضح مفہوم دیا تا اکیلے کڑا ہو کر تو یہ clause جو ہے یہ subject to predicate جس سے پہلے ہم نے subordinate conjunction لگایا ہے اس کو اگر ہم conjunction کے ساتھ لے کے ایک جگہ پہ لکھتے ہیں تو مکمل واضح مفہوم یہ ہمیں provide نہیں کر سکتا اس وجہ سے ہم اس کو dependent clause کہتے ہیں کیونکہ dependent یہ depend کرتا ہے main clause سو امید ہے آج بارا ٹاپک آپ کو سمجھ آیا ہوگا کسی بھی question کے لیے comments box میں comments کریں Thank you